نامعلوم پہلے ہم سوچتے تھے کہ نامعلوم لوگ ایجنسیوں کے لوگوں کو کہتے تھے آپ ہمارے وزیر بھی نامعلوم ہی ہیں کبھی کسی وزیر نے آپ کمیونیکیٹی نہیں کیا کوئی ڈیڑھ سو وزیر ہے کسی کا نہیں پتا کون کب کیا کیا کر رہا ہے اس سے نالائک نقمی ناہل اور احمق حکومت پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے نہیں آئی ہے اور انشاءاللہ دالہ جو 26 کا اجتماع ہے وہ یہی بات یقینی بنائے گا کہ پاکستان میں اس حکومت سے ہم چھٹکارہ حاصل کریں اور الیکشنز کی طرف جائیں اور عوام کو موقع ملے کہ وہ حکومت منتخب کر سکے اچھا خوان صاحب یہ بتائیے گا کہ وفاقی حکومت کی اصل پرابلم کیا ہے پہلے کہتے تھے بائیس تیس کو آ جائے گا پھر کہتے تھے پچیس کو اب 26 کی تاریخ دے رہے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ سمری آنا ضروری ہے کبھی کہتے ہیں سمری نہ بھی آئے تو پرائیم منسٹر کا استحقاق ہے کنفیوین کیا ہے اس وقت وزیراعظم دیکھیں یہ ہمیں تو نہیں پیدا ہمیں تو فرنکلی تفصیل جو ہے یہ وہی بتا سکتے ہیں کہ ان کے کیا مسائل ہیں لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ وزیر داخلہ ایک بیان دے رہا ہے وزیر دفعہ ایک بیان دے رہا ہے وزیراعظم تو خیر پرتے سے ہی نہیں نکل رہے چلمن سے لگے بیٹھیں اگر وہ باہر نکلیں تو بتائیں نا ملک میں کہ وہ ان کی کیا پوزیشن ہے وہ کیا چاہ رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ غیر متنازعہ طور کے اوپر یہ حل ہو اور اس میں ہمارا کوئی فیورٹ نہیں ہے ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑا متنازعہ بنایا ہے جس طرح سے سارے چور کٹھے ہو کے پاکستان میں چیف کی انہوں نے اس کے اوپر کنسلٹیشن کی اس سے پاکستان میں ایک عمومی طور کے اوپر لوگوں کو دکھ ہوا ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی چیف لگنا ہے وہ لگے تھا کہ پاکستان میں ہمیں تو اپنی جو پاکستان کے عوام ہیں انہیں روٹی روزی کا پڑا ہوا ہے چیف لگ جائے چلے آگے چلے نہیں انہوں نے بات کہی ہے کہ جناب اپنا یہ میچز شروع نے اور ٹیم پہلا آ رہی ہے تو ہم نے انہیں کہا ہے کہ آپ یوکے کی ٹیم کو ہماری طرف سے ویلکم کریں اور طریقہ انصاف کے جو احتجاج ہیں وہ تو فیملی ایوینٹس ہوتے ہیں اس میں تو بچے آتے ہیں عورتیں آتی ہیں تو اس یہ جو جس طرح سے ہمارا ایک فیسیول ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے تو انگلینڈ کی ٹکر ٹیم بھی انجوائے کرے گی اور ان کو بھی چاہیے کہ ہمارے ساتھ پاکستان میں کہیں کہ یہ ایمپورٹڈ حکومت نامنز ہو اسلام آباد والوں کا دل ویسی دھڑکا ہوا ہے وہ کنٹینر بدا نہیں اب ہمارے لیے لگا رہے ہیں کسی اور کے لیے لگا رہے ہیں اب یہ پتہ بھی نہیں ہے نا اسلام آباد والوں کو اصل ڈر ہم سے زیادہ پڑا ہوا ہے یا کئی اور کسی کے در سے کنٹینر لگائی جا رہے ہیں لیکن کوئی بات نہیں ہے ان کو ہم بتا دیں کہ جنہوں نے بھی آنا ہے نا وہ کنٹینروں کا بندوبست کرکی آئیں گے ایک منٹ آج صاحبنا پاکستان میں نا مداخلت کا فرنکلی دل تو پتہ نہیں ہے نہیں ہے آج ملک میں مارشل لاؤ نہیں ہے تو عمران خان کی وجہ سے نہیں ہے نواز شریف نے تو پوری کوشش کی ہے ملک میں مارشل لاؤ لگوانے کی کیونکہ ان کو پتہ ہے وہ الیکشن جیت نہیں سکتے اس وقت نون لیگ اور زرداری میں کنسنسز ہے کہ ملک میں مارشل لاؤ لگ جائے وہ مارشل لاؤ لگوانا چاہتے ہیں اور اگر کوئی حکومت اس وقت کوئی رزسٹ کر رہا ہے کوئی اس کو ہم اس کے اوپر کوئی مارشل لاؤ کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ ہم ہے طریقہ انصاف ہے مارشل لاؤ نہیں لگے گا انشاءاللہ اور ملک میں الیکشنز ہی انشاءاللہ ہوں اور جہاں تک آپ کہیں کتن دن بیٹھیں گے یہ ہفتے کو انشاءاللہ تیہ کریں اچھا آپ والدک نے بتائیں کہ آپ کی اس وقت عدالت سے لیکن جمع دوانی آئے کہ انشاءاللہ دنگی ہوا ہوا نہیں دنگی ہوا ہوا اخلاقی طور پر کیا دروست ہے کہ دنگی میں کہہ تو نہیں ہے نہیں تو میں تیار ہوں دنگی دنگی کجھے دنگی ہوا ہوا تھا لیکن ٹھیک ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے دنگی میں آپ کو دنگی ہوا ہے پہلے نہیں ہوا سنو اللہ آپ کو میں آج بول ٹی وی والے شوائب شیخ کو انہوں نے اس کی زندگی کو خطرہ اب ہو گیا ہے پہلے اس کو تھا عرشد شریف کو آج شوائب شیخ کا مجھے پیغام آیا ہے اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اس کو مارے گا اس صرف کہ بول ٹی وی ہمیں اٹھا رہا ہے بول نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا سچ کے ساتھ کھڑا رہا ہم ہیں مثالِ عبر مگر اس ہوا سے ہم ڈر کر سمٹ ہی جائیں گے ایسے بھی ہم نہیں بڑی مشکلات بڑے بڑے چیلنجز صرف بول کھڑا رہا بول ٹٹا رہا بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاوں کی اسحارِ آساتھی کے لیے پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سبسکرائب کرے سبسکرائب کریں اور باستی nós ڈیوسف